موسیقی فیصلہ باد پولیس کا انوکھا کارنامہ سامنے آگیا گھر میں چوری کی واردات کا مقدمہ درش کرنے کے لیے متاثرہ شہری سے حلف دینے کی شرط رکھتی مسیحی شک سے بائبل پر حلف لینے کی ویڈیو سامنے آگئی سی پی او نے نوٹس لے کر ویڈیو میں نظر آنے والے کالس ٹیبل کو موتل جبکہ ایسے چو کو شوکاس نوٹس جاری کر کے انکواری کا حکم دے دیا پولیس کے مطابق چک جھمرا کے چک چوبیس میں پترس مسیح کے گھر میں ڈیرھ ماہ قبل چوری کی واردات ہوئی جس کا مقدمہ پولیس نے ایک ہفتہ بعد تھانا ساہیہ والا میں نامل و مفراد کے خلاف درش کیا مقدمہ کے اندراش کے لیے پولیس کی جانب سے مدعی سے بائبل پر واردات ہونے کی یقین دہانی کے لیے حلف لیا گیا جس کی ویڈیو سامنے آنے پر سی پی او کامران آدھل نے ویڈیو میں نظر آنے والے پولیس کانس ٹیبل کو موتل جبکہ ایسے چو محمد افضل کو شوکاس نوٹس جاری کر کے ایس پی مدینہ ڈیویشن کو انکواری کی ہدایت کر دی ایک سیکھ آدھل صاحب وہ اس کو پر جو ہے وہ اس کو پر ایک جو آپ نوٹس لیتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو پاکستان کا شہری ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب رنگ نسل سے ہے جب اس کا یہ کلیم ہے کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے تو اس کو ایف آئی آر چوری کی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جو ہے وہ بائبل مقدس پر حلف دینا پڑتا ہے تو اس کو پر جب وہ نوٹس لیتے ہیں ہیرنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتی ہے فیصلہ باد پولیس اور اس کے سربراہ کہ جو ایسے چو صاحب ہیں صاحب ہیں کہ محمد افضل صاحب ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور جو علامیہ جاری کیا گیا ہے فیصلہ باد پولیس کی طرف سے جو ہمیں ان کا سرکاری طور پر موقف معصول ہوا ہے اس کے مطابق جو کانسٹیبل تھا اس کا نام آتخ مسیح ہے یہ جو ویڈیو بنا رہا ہے تو اس نے جو ویڈیو بنائی اس کو موطل کر دیا گیا ہے ان کو شوکاز نوٹس دے دیا گیا